ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اس دین کی وجہ سے عزت ملی ہے اس دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ زلیل ہونا کام ہوگا آج کپڑوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے آج مکانوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے ساکھ بڑا مکان ہے بڑا مگلہ بنا ہے یہ مگلے عزت کے لیے ہے یہ مکان عزت کے لیے ہے یہ کپڑے عزت کے لیے ہے اگر یہ کپڑے مکان عزتوں کے لیے ہوتے ہیں آج بیمانوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے کہ عزت ہونے ہیں گاڑیوں میں عزت عہدوں میں عزت پرسیوں میں عزت کہاں چلے گے دوستو اللہ اور عمر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے وہ اس دین کی وجہ سے ملی ہے اس دین سے اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ظلیل و ناکام ہوگا دوستو اتنا بڑا مبارک دین جو بڑی قربانیوں کے بعد بڑی مشکد ہے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی کتنے بچے یتیم ہوئے کتنے جوانوں کی جوانیاں لگی کتنے بڑوں کا بڑاپا لگا کتنوں کی زندگیاں کھپی وہ ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ نے چورین سال کے عمر میں نکل رہے بچوں کو وسیعت کر رہے جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا میں مر جاؤں میرے جنازے کو سواری سے باندھ دینا اور میرے جنازے کو لے کر چلنا اور جہاں تمہارا آخری پڑا ہو وہاں میرے جنازے کو دفن کرنا کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے ابو ایو انساری تُو نے میرے دین کے لئے کیا کیا میں کہوں گا جب تک زندہ تھا تیری راہ میں چلا مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی تیری راہ میں چلا اور آج استمول کسٹنطنیہ کے دامن میں جا کر دفن ہیں وہ امام الانبیاء کا میز بان آج میرے دوستوں ترکیوں کا مہمان ہیں صحابہ دنیا میں گئے اس کام کو لے کر اس پیغام کو لے کر سب کی ایک کی دھن تھی سب کی ایک کی غم تھا سب کی ایک کی فکر تھی اللہ قدیم دنیا میں زندہ ہو ہماری قبر بن جائے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی لینہ آج میرا حال کیا ہے دین پھیلانا تو دور کی چیز دین کو دوسروں تک پہنچانا دور کی چیز پورے عالم کی انسانوں تک دین کا پہنچانا تو بہت دور کی چیز ارے میرے دوستوں میں اپنے چھ فٹ کے بدن پر اسلام کو نہ لاسکا میرے دس بھائی دس کا مقام اسلام سے خالی میری شادیاں اسلام سے خالی میری کمائی کے نقشے اسلام سے خالی میری صبح اسلام سے خالی میری شام اسلام سے خالی اور میرے دوستوں بدلگو زبان پر نعرہ ہے اسلام زندہ بات کا اور زندگی اسلام سے خالی ہے اللہ نعروں سے نہیں بھیلتا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے زندگی اسلام والی ہے زندگی قرآن والی ہے زندگی میرے نبی کی بتلائی ویرہ مرزی والی ہے تو یہ اللہ کیا کامیاب ہے اور زندگی اس زندگی کے خلاف ہے خدا کی قسم دونوں جہاں میں ناقامر برباد ہے تو ہماری محنت کیا ہے پوری انسانیت کو دعوت ہے آؤ ہم بھی دین پر چلنے کی محنت کر رہے تم بھی دین پر چلنے کی محنت کرو ہم بھی دیندار بننے کی محنت کرو تم بھی دیندار بننے کی محنت کرو دنیا کہتی ہے عہدے دار بنو دنیا کہتی ہے مالدار بنو دنیا کہتی ہے کارخانے دار بنو دنیا کہتی ہے میرے دوستو چیزوں والے بنو حرم کہتے ہیں دوستو دیندار بنو دیندار جہاں ہو جس سال میں ہو اگر دیندار ہو خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا اور دین کسی کتاب کا نام نہیں دین کسی تقریر کا نام نہیں دین کسی کیسٹ کا نام نہیں دین کسی میرے دوست وزرگو میرے دوست وزرگو کسی آئیڈیل اسٹیشیو کا نام نہیں دین مسلمان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام ہے پانچ شعب زندگی علماء نے لکھے ہیں پانچ شعب زندگی میں اسلام کو لانا ہے اور ان پانچ شعب زندگی میں انسان جیتا ہے سب سے پہلے دل کو صاف کرو عقیدے کی مضبوطی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دل سے نکالو ایمان کے بنانے کی محنت یہ سب سے پہلے دیندار بننے کی بنیاد ہے عقیدہ ایمانیات عقیدہ ایمانیات اور ایمانیات کے مطالق اللہ کہلانے یہ مطالبہ بیمان سے نہیں ہے یہ مطالبہ غیر سے نہیں ہے غیر قلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے چند ایرہ بھی میرے نبی کی خدمت میں آئے اور آپ پر یوں عرص کیا یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے اللہ نے جبریل کو بھیجا قرآن کے آیتیں اتری اور یوں کہے نبی جی ان سے کہہ دو یہ قلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے دیندار کے لئے پہلی شرط ایمان آدمی دین پر چلے گا بقدر ایمان کے کھاڑی کروٹ پر چلنے کے لئے پیٹرول کی ضرورت ہے آدمی کو اپنے دین پر چلنے کے لئے یقین کی طاقت کی ضرورت ہے جتنی اللہ کی عظمت ہوگی جتنی اللہ کی بڑائی ہوگی اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کی عظمت نہیں اللہ کی بڑائی نہیں اللہ کی محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں ہوگی اطاعت کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں عظمت اور محبت کی اس لئے میرے بھائی دوستو اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہو اس کے لئے دعوت ہے اس کے لئے کیا ہے دعوت ہے اور دعوت کس چیز کی ہے توحید کی دعوت ہے ایک اللہ کی عظمت کو ایک اللہ کی بڑائی کو ایک اللہ کی قدرت کو ایک اللہ کی طاقت کو ایک اللہ سے ہونے کو ایک کی اللہ کی ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ایک کی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اس کو اتنا کہو اتنا کہو کہ اللہ کی ماں سوا جو کچھ ہے ان سب کا یقین دل سے نکل جائے مجذوب کہہ رہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی سب کو میں نے اپنے دل سے نکال لیا اب میرا دل خالی ہے سرن تیری محبت کے لئے اے اللہ تو آجا پہلے دل کو پاک کرو آج بدن کا پاک جگہ کا پاک کپڑے کے پاک کی فکر ہے دل کو پاک کرنے کی فکر ہے کہ میرا دل نا پاک مخلوق کا یقین شکلوں کا یقین ازباب کا یقین ڈگری کا یقین دکان کا یقین اپنی محنت کا یقین اپنی ذات کا یقین کتنے بطے دل میں کن کن بطوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور ان بطوں کو لے کر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں ان بطوں کو لے کر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور اللہ ساتھ اعلان کر چکا اے میرے بندے سب ماف کروں گا شرک ماف نہیں کروں گا کہ میرے غیر کو ماف نہیں کروں گا اگر اس کا یقین کر دل میں ہے اور مرتے ہی اللہ نکالے گا وہ اس سیلا مافی صدور جو تمہارے دلوں میں ہوگا اللہ اس کو نکالے گا دل بدلو دوستو دل بدلو مرنے سے پہلے اگر اس گندے دل کے ساتھ موت آگئی سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا محنت کیا ہم نے دل بدلنے کی اپنا دلی نہ اپنا یقین دل سے نہ نکلا میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تُو ست کچھ تیرا ست کچھ پالنے والا تُو میں نہیں حاجت روا تُو میں نہیں مشکل کشا تُو میں نہیں کام کا بنانے والا تُو میں نہیں میری اولاد بھی تیرے بندے ہیں ان کا پالنے والا بھی تُو ہے میں نہیں پکی روایت ہے ہر آنے والا اپنا روزی لے کر آتا ہے اللہ نے کسی کو کسی کی روزی کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے عورت کا یقین بچپن میں ماں باپ نے پالا جوانی میں شوہر پالے گا بڑا پہ میں اولاد پالے گی سوچو تین تین خداوں کے ساتھ جی رہی ہے ہمارا یقین کسی کا دکان پر کسی کا کھیت پر کسی کا ڈگری پر کسی کا حدے پر کسی کا کرسی پر سوچو تین تین گندگیوں کے ساتھ جی رہے ہیں جیسے دل کی بیماری بڑی خطرناک ایسے دل کی ناپاکی سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہماری دعوت کیا ہے اتنی اللہ کی حظمت اور بڑائی کو کہو کہ ہمارا دل اللہ کی غیر سے پاک ہو جائے وَقُلْ جَالْحَقْ وَذَقَ الْبَاطِلْ اللہ سے ہونے کو اتنا کہو اللہ کا غیر دل سے نکل جائے چونٹی بھی مخلوق جبرائیل بھی مخلوق قطرہ بھی مخلوق سمندر بھی مخلوق ایک پیسہ بھی مخلوق قانون کا خزانہ بھی مخلوق پیر پھتر بھی مخلوق ایتنبن بھی مخلوق سب مخلوق سب اللہ کا غیر اور اللہ پوری انسانیت کو کہہ دے تم سب فقیر ہو کون ہو فقیر اغنی کون ہے کہ اللہ افقیر کا کمال کیا ہے غنی کے پیچھے دوڑو آج فقیر فقیر کے پیچھے دوڑا ہے کبھی تم نے نہ دیکھا ہوگا کوئی فقیر کسی فقیر سے بھیک مانگتا ہو دیکھا ارے دیکھا اب کوئی فقیر مانگے بھی تو اے دینا تو پاگلے میں خود مانگنا یا پیشے پڑا ہے موسیقا